یاریس و گیارہ پہ بولنے کا موقع دیا سباپتی مہدے ادھوگ پہ ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ راجستان میں ادھوگ کو کیسے بڑھاوا دیا جائے اور سبھی ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے چھتر میں ریکو ادھوگی چھتر ڈبلپ کرے اور سبھی کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ دوگ لگ نہیں پا رہے ہیں سباپتی مہدے میرے چھتر میں نیم رانہ میں ہمارے الورجلے میں بھیواری میں گیلوٹ میں خوب دوگ لگے ہوئے ہیں روجگار چاہے ایک بھی لوکل ویکتی کو وہاں پہ نہیں دیا جا رہا ہے پولیشن ہم جھیل رہے ہیں جمین ہماری چلے گی پانی کا دوہن اتتا ہو گیا کہ پورا چھتر ڈارک جون میں آ گیا گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے پینے تک کا پانی مزدوری کرنے والا ویکتی ہے وہ بھی پانی خرید کے پی رہا ہے پہلے بھی میں نے مانگ رکھی اور آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں اس صدن میں اگر ہم واسطوں میں راجستان میں وہ دھوگ لگانا چاہتے ہیں اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں سب کچھ ہے راجستان میں کسی نے اس بات پہ جور نہیں دیا کہ راجستان میں کمی ہے سب سے زیادہ جس چیز کی جررت ہے راجستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی وہ ہے پانی کی جہاں پہ پانی نہیں ہوگا وہاں پر کون ادھوگ لگائے گا اور کیسے وہ ادھوگ چلے گا آپ کا اگر بہت جلدی الور جلے میں بھی پانی نہیں آیا تو آپ نے جو جاپانی جون بنائے گوریای جون بنائے یہ سب بند ہونے والے ہیں کیونکہ پینے کا پانی ہی نہیں رہے گا میں نے پہلے بھی کہا بات روجگار کی ہوتی ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ روجگار یہاں کے لوگوں کو کھیتی سے ملتا ہے اور اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے کسان برباد ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں کہاوت ہے بول گودی والے بچے کو پٹک کر پیٹ والے کے آس میں چل رہے ہیں اس کی کوئی سد نہیں لے رہا ہے آدھینی اٹل بیاری واج پیجی نے ایک سروات کی تھی کہ سبھی ندیوں کو جوڑا جائے لیکن وہ وہیں کہ وہیں بات رہ گی اس کے بعد میں جو بھی کوئی آئے اس بات کو کسی نے آگے ہی نہیں بڑھایا سباپتی مہد ہے ہماری ندیوں کا پانی پاکستان میں جا رہا ہے ہماری ندیوں کا پانی سمندر میں گر رہا ہے جے جے ایم میں ہزاروں کروڑ روپے لگا کے ہم سپنا دکھا رہے ہیں گھر گھر نل سے پانی پہنچائیں گے بورنگ خود رہے ہیں ڈارک نکل رہی ہیں ڈرائی نکل رہی ہیں ساری ڈارک جون میں اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے لٹایا جا رہا ہے جنتہ کے پیسے کو صرف کمیشن کھانے کے چکر میں جو ایک کروڑ میں کام ہوتا ہے جے جے ایم کے تحت وہی سویدہ اُجھ گانوانوں کو پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں مل سکتی ہے لیکن جو ندیوں کو جوڑ لو یا نہر سے پانی لیاو کوئی دھیان نہیں سباپتی مہد ہے بیکہ نیر کے مہاراجہ گنگا سنگی نے دور درستی رکھی گنگ نہر ریکھ کر کے آئے تو آباد ہو گیا چھتر محلال سکھاڑیا جی نے نہروں کا جال بچھایا تو پورا پشمی راجستان آباد ہو گیا ہردیو جوسی جی نے باسوانہ میں مائی باندھ بنایا تو جہاں بھخمری تھی وہ پورا چھتر آباد ہو گیا اس لئے واسطوں میں اگر ہم راجستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں واسطوں میں ہم ہندوستان کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے کسان کو پانی اور بجری اپلبد کرانی پڑے گی تب جا کر کے ہندوستان آباد ہوگا ہمارا اور اگر ہم یو ہی صرف چرچہ کرتے رہے ہم ویدیسوں میں کٹورہ لے کے گھومتے رہے کہ آجاؤ دھوگ لگاؤ آجاؤ دھوگ لگاؤ اور پینے کو پانی نہیں ہے تو کوئی نہیں آنے والا ہے کتنی چاہے چرچہ کر لو پرائیویٹ آدمی تب ہی آئے گا جب اس کو پروفٹ ملے گا اس کو بیٹر فیسلیٹی ملیں گی تو وہ آئے گا ادروائز کوئی نہیں آئے گا سرکاری جو بھی اپکرے میں سب برباد ہوتے جا رہے ہیں ٹوریجم انڈریسٹی ٹھیک ہے گھوست کیا ٹوریجم کو لیکن ہمارے دیکھو ٹوریجم ڈپارٹمنٹ کا کیا حال ہے انہی ہوتلز کی لوکیشن دیکھو اگر کسی پرائیویٹ آدمی کو ہم دیں تو آباد ہو جائے پیسہ برسنے لگے لیکن ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں ہر چھتر میں آپ کا ریکو ہے ایک ریکو اگر کوئی من لگا کے کام کرے ساپ مند سے کام کرے تو پورے راجستان میں سباپتی مہد ہے پورے راجستان میں میں کہہ رہا ہوں پورے جو نراسہ کا باہو ہے ایک ریکو اگر وہ من لگا کے کرے مطر ایک سال میں ایک ماحول بنا دے پوزیٹیو انرجی آنے لگے کہ ہاں ساپ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جنون کے ساتھ کام کیا نہیں جاتا ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے صرف چرچائیں ہوتی ہیں اور میں دیکھتا ہوں جب جس جنگ سے پیسہ خرچ ہوتا ہے یہاں جا کے میں نے کئی بار بولا جس جنگ سے پیسہ برباد ہوتا ہے جس جنگ سے لٹتا ہے درکار میں جو پیسہ ہوتا ہے جنتہ کا پیسہ ہوتا ہے کوئی آدمی کو درد ہی نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ زیادہ کیوں لگ رہا ہے یا بارگننگ کی جائے یہ پیسہ ہمارا بے وجہ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے کسی کو کوئی چنتہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا نہیں لگتا ہے سباپتی بہت ہے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ادھان سے دیکھ سکتے ہیں ایک گھر میں چار بھائی ہوتے سادھی ہو جاتی چاروں کی چار بہویں آ جاتی گھر میں ساجے کا کام رہتا کھیتی کا بھی ایک کھیت میں وہ سوچتی میں لیٹ جاؤں مجھے کیا جلدی ہے مجھے کیا جلدی ہے اس نے دیکھا میرے بچوں کو یہ چیز لے لی تو دوسری کہے میں اس سے زیادہ لے ہوں تیسرا کہے میں زیادہ اور وہ گھر برباد سا ہونے لگتا تھا اور وہی یہ کلیوگ ہے وہی جب علاق علاق ہو جاتی بہویں تو وہ صوبہ اٹھ کر کے دن اگنے سے پہلے کھیت میں وہ پہنچ جاتی اس سے پہلے وہ پہنچ جاتی اور وہ سارے فصل بھی تگڑی کرتے بچت بھی کرتے اور لگے رہتے کیونکہ ان کو یہ احساس ہو جاتا کہ یہ تو میرا نقصان ہو رہا ایسی بھاونہ ڈبلپ کرنی پڑیں گی سرکاری ویباغ میں کام کرنے والے کرمچاری ہو ادھیکاری ہو پولیٹیشن ہو کہ جو سرکار کا پیسہ ہے وہ ہمارا پیسہ ہے اس دیس کا پیسہ ہے اور اس کو بچانا ہماری جنمت داری بلکل سی اس لئے میری بار بار یہ ونتی ہے کہ ایک بار اور جگہ خرچ کر رہے ہیں بینا روڑ کے بھی چل لیں گے پہلے کوئی روڑ نہیں تھے کچھے راستے تھے تو بھی سکون میں تھے چل لیں گے پیٹ میں آٹا نہیں ہے روٹی نہیں ہے بھوک لگ رہی ہے پیپا کھالی ہے اور پھر سڑکوں پہ چل کے کونڈ سا آباد ہو رہے ہیں اس لئے میں تو کہتا ہوں راجستان میں سب سے زیادہ پانی کے آوشکتہ ہے نہر سے پانی پہنچایا جائے برسات میں جو پانی ویرث بھی جاتا ہے کہ اندر سرکار بھی کوڈنیٹ کرے راج سرکاروں سے اور جو کہیں پہ باڑ کے رات میں خرچ ہوتا ہے پیسہ اور کہیں پہ سوکھے کے روپ میں خرچ ہوتا ہے وہ کومنیشن ٹھیک کر لے تو اس کا اپیوگ ہو سکتا ہے اور بینا پانی کے ہم کوئی بھی کلپنا کوری کرتے رہے چاہے کچھ بھی ہو کھنیز سمپردہ ہے اس کو بیچ بیچ کے کھاتے رہو باقی اور کچھ ہونا نہیں ہے بجری بکری ہے جاریے کھا رہے ہیں پاڑ کے پاڑ کھو دیئے ہیں بیچ رہے ہیں سب چیز کو جا رہا ہے دیرے دیرے سب چیز ختم ہوتی جائے گی جیسے رہیم جی نے بھی کہا کہ رہیمن پانی راہ کیے بن پانی سب سون پانی گئے نہ اوبرے موتی مانوس جون صدیوں سے پانی کے میتو کو سمجھتے آ رہے ہیں اور اب جب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب آگر ہم اس پانی کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے اور ہم اس آنے والے خطرے کو نہیں بھاپیں گے تو پھر آگے ہمارے لئے بہت کٹھن سمیں ہوگا ہریالی ہوتی تھی پانی ہوتا تھا اتنا زیادہ اوپر سے کوئے کندرم کھوتے تھے تو کوئے میں پانی موریوں سے کھوتا تھا کوئا بھر جاتا تھا کچھ جگہ ایسا تھا جرا سا کھود کر کے اور پانی نکال کے پانی پی لیتے تھے جو گائے بہنس چراتے تھے وہ ندی کو جرا سا کھودا سابی ندی کو پانی آ جاتا تھا ہمارے باند میں کھوتے تھے پانی آ جاتا تھا اور اب وہاں پہ سباپتی مدہ بارہ سو بارہ سو فٹ نیچے کھود دیتے پانی نہیں پاندرہ سو پاندرہ سو فٹ گہرا کھود دیتے پانی نہیں اور پورے گاہ ویران ہو گئے اور ہم جاتے ہیں گاہوں میں تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جاتے ہی کہیں گے صاحب کچھ بھی مت کرو ایک بار پانی لا دو صاحب کہیں سے پانی لا دو چمبل کا لا دو یمنا کا لا دو کہیں سے بھی لا دو پانی لا دو بہت بہت دنے والد پانی خرید کے مزدور کو پینا پڑ گیا جس دن ہمارے بچپن میں کہا کرتے تھے لوگ پیسے والے لوگ ہیں وہ پانی بھی خرید کے پیتے ہیں اتنے اوپٹے کرتے ہیں اور آج جو مزدوری کرتا ہے پتھر توڑتا ہے وہ پانی خرید کے پی رہا ہے اس سے زیادہ بری حالت کیا ہوگی جو اس نے کلپنے بھی نہیں کی تھی کبھی اس لئے پورا فوکس میرا کہنا کر ادوگوں کو آباد کرنا چاہتے ہو ہمارا کسان آباد ہو گیا تو سب کچھ آباد ہو جائے گا ادوگ نہ بھی لگاؤ گے تو بھی چل جائے گا اور آپ ادوگ لگانا بھی چاہتے ہو تو بھی پانی کے بینا نہیں لگ پائیں گے اس لئے سب سے زیادہ پانی کے اوپر جور دینے کی آوشکتہ ہے کہ راجستان کے لوگوں میں پانی کیسے بھی کسانوں کو پہنچایا جائے دنیوات سب کتیم